ہیلو دوستوں سواگت ہے آپ کا جس لنگ کے ایک اور نئے کرنٹ ایفیرز کے ویڈیو میں دوستوں یہ ہمارا ویکلی کرنٹ ایفیرز کا ویڈیو ہے تو دوستوں آپ ہمارے چینل کو شیئر جرور کریں اس ویڈیو کو شیئر جرور کریں تاکہ جیادہ جیادہ لوگ تک پہنچ جائیں اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا یہ سیسن دوستوں کلائمیٹ ایمرجنسی ہو سکتا ہے آپ نے پڑھ پہلی بار سنا ہو جس پرکار سے آرکھ ایمرجنسی یا پھر نیسل ایمرجنسی ہوتی ہے کچھ اسی پرکار کی فیلن دیتا ہے کلائمیٹ ایمرجنسی بھی جی ہاں دوستوں پہلے تو برٹین نے اس کلائمیٹ ایمرجنسی کو اپنے دیش میں لاغو کیا تھا اس کے بعد ابھی حال ہی میں ریپبلک آف آئیر لیڈ نے کلائمیٹ ایمرجنسی کو اپنے دیش میں لاغو کر دیا جیسا ہم نام سے سمجھ رہے ہیں کہ کلائمیٹ جو آج کل بہت خطرے میں ہیں لگتار گرین ہاؤس کیسز کے بہت زیادہ اس سرجن سے ہمارے پرتبی کا تاپنا دلیتے بڑھتا جا رہا ہے اسی کے ویرود میں اسی کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کلائمیٹ ایمرجنسی کو ان دو دیشوں میں لاغو کیا گیا ہے جس کے تحت جو گرین ہاؤس گیسز ان کا سرجن ہے اس کو کم کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی اور یہ کوشش کی جائے گی کہ ان دیشوں میں دو ہیار تیس تک لگ بک ساری کی ساری پیٹرولیا ڈیجل سے چلنے والی گاڑیوں کو بند کر گئے صرف اور صرف الیکٹر وحیکل چلیں یہ اس کا مقدش ہے دوستو یہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اس سال ہمارے مدد پردیس میں دنیا کا سب سے ہائی ٹیمپریچر نوٹس کیا گیا ہے موردن خرگون میں موردن فورٹی سیون ڈیلی سیلسیس ٹاپ ٹین دیشوں ٹاپ ٹین جگہوں کے تاپان میں بھارت کے نو جگہ ان میں سے ہیں اور ایک دو دوسری جگہ ہے وہ میار مامے کی جگہ ہے مطلب کہ اپنے جو انڈین سب کانٹیننٹ ہے یہاں بہت زیادہ تاپان بڑھ رہا ہے تو دوستو یہ بہت صحیح قدم ہے اسے صرف ابھی دو دیشوں نے ہی شروع کیا ہے چرورت ہے کہ اور دیش بھی اسے شروع کریں انکلوڈنگ انڈیا انڈیا نے بھی ایک پروڈیکٹ اس کے اوپر لے کیا ہے وہ ہم آگے چرچہ کریں گے دوستو اس کے بعد دوستو اگلی خبرہ آ رہی ہے یونائٹین نیسن سے کہ یونائٹین نیسن نے ایکٹرس دیا مرجا کو اپنا ایڈوکیٹ اپوائنٹ کیا ہے کس لیے یونائٹین نیسن سسٹینیبل ڈیبلپنٹ گول کے لیے سسٹینیبل ڈیبلپنٹ گول کے لیے گول مطلب یہ کہ وکاس اس پرکار سے ہو کہ وہ پیڑھی دے پیڑھی چلتا رہے ایسا نہ ہو کہ جو وکاس ہو تو ہم ابھی اس کو استعمال کر لے اور اگلی پیڑھی کے کچھ بچے نہ تو مطلب کہ وکاس کی وہ عبدہارنہ جو دور گامی ہو اس کو ہم سسٹینیبل کہتے ہیں تو اسے چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے دیا مرجا کوئی اس کا ایڈوکیٹ ہے اس کا ایمبیسٹر بنائے گیا ہے بھارت کی طرف سے سولہ انہے لوگ بھی ہیں لیکن اس میں بھارت کی ایک ہیں وہ دیا مرجا ہے دوستوں اس کے بعد ہے کہ جانے مانے تمیل کے نوول لیکھا تھوپل محمد کا ابھی نیدھن ہو گیا ہے اگزام پوچھا جا سکتا ہے ایک تھوپل محمد کون ہے تو آپ اس چیز کا دھیان رکھیں یہ ایک نوول لیکھا کھیں ان کی چوہتر سال میں ان کی ریتھ ہو گئی ہے اور یہ راست پردیش وفرین کا کافی نام تھا انہوں نے جو ہے ساہیت اکارمی اوارڈ سے بھی سمبانت کیا گیا ہے ساہیبو نارکالی نام کی کتاب کے لیے اوپر نیاز کے لیے نے اس ساہیت اکارمی اوارڈ سے سمبانت کیا جا چکا ہے دوستوں اس کے بعد اگلا ہے آئی گور اسٹمک فرام کرویشیا جی ہاں دوستو جو آئیو گور ہیں ان کو بھارت کی فوڈوارڈ ٹیم کا نیا کوچ بنایا گیا ہے یہ کرویشیا کے ہیں اور ان کا اپورٹمنٹ اے آئی ایف ایف مطلب کی آرڈ انڈیا فوڈوارڈ فیٹریشن کے دوارہ کیا گیا ہے اے آئی ایف ایف بلکل اسی پرکار کے ایک باڈی ہے جیسے کی بی سی سی آئی کس کو کنٹرل کرتی ہے کرکٹ کو اسی پرکار سے اے آئی ایف ایف کنٹرل کرتی ہے فوڈوارڈ کو پورے بھارت دیش میں یہ آگے چلتے ہیں دوستوں سنگاپور نے ابھی حالی میں اپنے دیش میں ایک نیا قانون پاس کیا ہے اس قانون کے تحت انٹرنیٹ پر فیک نیوز ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے واتس اپ یا فیس بک کتنی جدہ فیک نیوز جاتی ہے کچھ بھی نیوز کوئی بھی وقتی اس کو سوشل میڈیا پر ڈال دیتا ہے اور انہے وقتی اس کو بینہ پڑھے فوڈوڈ کر دیتا ہے اور ہمارے دیش میں یہ ابھی تک اپراد اس کو نہیں کہا گیا ہے تو سنگاپور میں اس پرکار کی قطعیدھی کو اپراد بہا دیا گیا ہے اور جو وقتی اس میں سنلپت پایا جاتا ہے الگ الگ شہریوں میں اس میں دس سال تک کی سجا ہو سکتی ہے دوستوں اس کے علاوہ بھارتی نیوی نے اپنے دو شپ آئینس کھولکاتا اور آئینس سکتی کے ساتھ میں امریکہ جاپان اور فلپنس ان تینوں کنٹرے کے سہہوگ سے ساؤتھ چائنہ سی میں ابھی ابھی ایک وار پریکٹس ہوا تھا نیبل ایک سائز ہوئی تھی اس میں انہوں نے بھاگ لیا ہے تو دوستوں کہاں ہوئی تھی ساؤت چائنہ سی اس لئے امپورٹنٹ ہے کہ ساؤت چائنہ سی بہت زیادہ بیوادت سمدر ہے اس پورے سی پر چائنہ اپنا عدھکار جاتا ہے لیکن انتراشتری نیوموں کے حساب سے اس کا عدھکار بہت سیمیت رہ جاتا ہے دوستوں اگلی جانکاری ہے کہ سی بی آئی سی سی بی آئی سی سی بی آئی سی مطلب سینٹر بورٹ اپنی داری ٹیکسس اینڈ کسٹم نے ابھی ابھی ڈبلو سی ہو ڈبلو سی ہو مطلب کیا ہوا ورلڈ کسٹم ارگنائزیشن جس کی ستھپنہ انیس سو باون مکھی گئی تھی مرتبان میں سے لگ بگ ایک سو بی آسک دیش رہے ہیں اس کے سرسل اور اس پورے ڈبلو سی ہو سنگھتن کو لگ بھگ لگ بھگ نہیں نشی تھی چھے چھے تر میں ڈیوائیٹ کر دیا ہے تو اسی میں ایک شیط ہے ہمارا ایسیا پیسپک ریجن ایسیا پیسپک ریجن کی میٹنگ بھارت کے سی بی آئیسی کے دورہ کوچی میں آرگنائز کی گئی تھی تو یہ ایک بڑا قدم تھا بھارت کی بھارت کے پاس ابھی ایسیا پیسپک شیط کی جو چیئرمن سیپ ہے وہ اس لیے اس ادھکار سے وہ ایسی میٹنگ آرگنائز کرتے رہتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں ڈبلو سی او کا کام کیا ہے تو دوستو ڈبلو سی او ایک برڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اس کا ایک انگ ہے اس کا کام بھی ہے کہ دنیا بھر جتنے ٹریڈ ہوتے ہیں اور کسٹم کسٹم مطلب سیما سلک جو لگتا ہے سمان ایک دیس سے دوسرے دیس میں آتا ہے تو اس کو رگرائز کرنا کہ کسٹم بہت زیادہ نہ لگے تاکہ بے پارک کوئی نقصان نہ ہو ان سارے چیزوں کو دیکھنا یہ ڈبلو سی او کا کام ہوتا ہے آئیے دوستو اب ہم آگے چلتے ہیں ڈاکٹر مادہ مینن پازڈ اوی ارثات کی ڈاکٹر مادہ مینن کا بھی یہ بھی چوہتر سال کی عمر میں ٹیتھ ہو گئی ہے یہ بھارت کے بہت بڑے سکچہ عبید اسکالر اور سکچہ کے چیت میں اگرنی دوت رہے ہیں یہ ان کو بھارت کی موڈن لیگل ایجکیشن آدھنیک جو کانونی سکچہ ہے ان کا ان کے فادر کروپ میں ان کو جانا جاتا ہے دوستو جیسا کی ہمارے بھوپال میں نیشنل جوڈیسل اکارڈمی ہے ان کے یہ ڈائریکٹر بھی رہے ہیں ایک لمبے سمیہ تک تو ڈاکٹر مادہ مینن کس چیتر سے بیلونگ کرتے ہیں لیگل ایجکیشن ان کا پرمک چیتر باقی ہر چیتر میں کام کیا ہے لیکن لیگل ایجکیشن ان کا پرمک چیتر ان کا بھی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کے علاوہ دوستو انٹرنیشنل مارکٹنگ کنٹرل بور مطلب کی آئی این سی بی جس کا مکھے آفس کہاں ہے ویانہ جیہاں دوستو ویانہ مطلب کی آسٹریہ کی رازدھانی کو ہم ویانہ کہتے ہیں وہاں پر ابھی ایک جو بوٹنگ ہوئی تھی اس میں بھارت کے جگدید کے وڑیہ بھارت کے جگدید کے وڑیہ اس میں وہاں پہ الیکشن ہوا تھا اس کے میمبرشپ کے لئے تو جگدید کے وڑیہ اس میں دوبارہ سیلیکشن ہو گیا ہے دوستو یہ ہم بول سکتے ہیں کہ بھارت کی کوٹنیتی انتراشتی اس طرح پر کافی سٹرانگ ہوتی ہوئی تب ہی یہ الیکشن جیت رہے ہیں پہلے اتنا زیادہ میں ہیں بارہ سکتے ہیں ہسکتے ہیں باجو میں تو اسی کا ہی ایک انگ ہے اس کو کنٹرول کون کرتا ہے ریڈ کروز کرتا ہے تو ورلڈ ریس کروز جو آٹ مئی کو منایا گیا تھا آپ یہ جان لیں کہ ہنری ڈوننگ نے اس ریڈ کروز جو سنستہ ہے دنیا کی سب سے بڑی سنستہ ہے ایک انجیو پرکار کی سنستہ ہے دنیا کی دنیا میں لوگوں کی سواسط سوائیں یا ان پرکار کی سوائیں دینے کا کام کرتی ہے اس کے فانڈر کون تھے ہنری ڈنین دوستو اس کے رابعہ اگلی جانکاری ہے جہاں دوستو دو بھارتیوں کو ان کے سیکرپائز کے لیے انہیں جیوان کا بلدان دے دیا ان کو سمانیت کیا گیا یہ لوگ کون ہیں دوستو جیتیندر کمار اور شکھا گھر دوستو جیتیندر کمار تھے بھارتی پولیس آفیسر مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھارتی سینائے اور بھارتی پولیس کے لوگوں کو وہاں افسر ملتا ہے اپنی سیوہ دینے کے لیے اور بیسکلی جیتیندر کمار کی پوشنگ کہا تھی کانگو میں تھی کانگو کیا ہے ایک بہت آبی وستی چھتر ہے وہاں شانتی نہیں ہے بہت جیدہ گریب ہے اس پرکار میکسمی لوگ وہاں پر بہت تھے اور اسی سانتی پریاس میں وہاں پر ڈیت ہو گئی تھی اس کے علاوہ سکھا گر جو کی وہاں پر چاپ کر رہی تھی منیٹر نیسن کے ساتھ میں اسی ادیش کے لیے ان کا بھی ایک پیان کرس میں ڈیت ہو گئی اب اب تو ان کو سمانی کیا گیا ہے منیٹر نیسن کے دورہ تو آپ دو نام آ دکھیں جیتند کمار اور شکھا گر دوستو اگلی جانکاری آ رہی ہے ویکی کرشنا مینن یہ حالکہ اگھٹنا پرانی ہے ان کے نام سے بریٹن میں ایک سمان دیا جاتا ہے اس لئے یہ اتنا بڑا پرش نہیں ہے اس لئے میں ان کا جب بھارت آجاد ہوا اس ٹائم یہ بھارت کہ کہاں پر بریٹن میں کہتے یہ ہائی کمیشنر تھے ہائی کمیشنر دوستو کہاں ہوتے ہیں ہائی کمیشنر بلکل اسی اپکار سے راجدود بولتے ہیں یا انہ دیشوں ہوتے ہیں اور جو ایسے دیش جو کامر ویلد کنٹری کامر جاب چھوڑ کہ یہ بھارتی سرکار وہاں پر اٹسپیٹ کیا تھا انہیس سو ستاون میں ان کے بارے میں بہت محتفل روشت تھی ہے کہ اس میں بھارت یا کشمیر کا بیواد انتراشت پر چل رہا تھا تو انہوں نے بھارت کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے کشمیر ایشو پر یونیٹی کسی بھی وقتی دورہ یونیٹی نیسنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں دیا گیا سب سے لانگسٹ لیکچر ابھی تک ریکارڈ بنا ہوا ہے چلی دوستو آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد سویٹ ریولیشن مطلب میٹھی کرانتی تو دوستو میٹھی کرانتی کا سیدھا سنبند کس سے ہے ہنی پروڈکشن مطلب شہد کے پروڈکشن کے سرکار یہ کوشیز کر رہی کہ بھارت میں شہد کا پروڈکشن بہت بڑھا دیا جائے اس لیے بھارے سرکار دورہ ایک لاکھ سے بھی جیدہ بی باکس مطلب جس میں مدومکھی رہتی ہیں پریجن کرتی ہیں اور انڈے دیتی چھتہ بناتی اسے پھر شہد نکال بھارت سرکار کے خادی ویلیج انڈسٹری کمیشن کے دوبارہ کیا گیا ہے دوستو ایک کلائمیٹ سے جوڑی ہونی ہم نے ٹاپ پہ پڑی تھی اور ایک آپ کے پاس میں ابھی آرہی ہے وہ یہ ہے کہ دوستو فیم ٹو بھارت نے بھی ایک اچھا قدم اٹھایا ہے بھارت میں جو کلائمیٹ کی ستتی لگاتار خراب ہو رہی اس کو کنٹرول کرنے کے لئے فیم ٹو ایک اس کی انہوں اور ساتھ ایک الگ دیش یہ ہوگا کہ جو کاربن امیشن ہے بھارت میں گاڑیوں کے ماد دھم سے کسی پرکار سے جو کاربن جن سے کی ٹیمپریچر بہت بڑھتا ہے گلوبر وارڈو کو پرموک کارن اس کا امیشن کو 37% تک کم کرنا ہے اس کا پرموک دیش ہوگا میں تو بھاجی رو ٹائگر اتنا مہتبون نام کیوں ہے مہتبون نام اس لیے ہے کیونکہ اس وائٹ ٹائگر جس کی ابھی حال ہی میں ٹیتھ ہوئی ہے اس لیے یہ نام جلوری ہے دوست ہم جاتے ہمارے مد پر اس کے ریوہ کو ہی کہا جاتا ہے اور بہت کم بچے ہے تو جیسے یہاں بھی بولا کہ مطلب کی وائل لائف سلا آخر اس کو کیا گیا تھا اس کی دیتھ بڑا ہو گیا تو مر نہیں تھا اس لئے دوست یہ تھے ہمارے کچھ مہتبون ویڈیو آپ ان کو سنی ہے اور ہمارے چینلنگ کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لئے چاہیں با بائی